اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں وطر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ہم میں سے اکثر لوگوں سے یہ ہوتا ہے کہ وطر میں دعا قنود پڑھنے کو بھول جاتے ہیں اور پھر رکو میں جانے کے بعد یاد آتا ہے یا سجدہ میں جانے کے بعد یاد آتا ہے یا ایسے ہی اگر قادے میں پہنچ جائیں تو وہاں یاد آتا ہے تو ایسے تمام صورتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نماز ہماری مکروع تحریمی ہوگی یا واجب العادہ ہوگی یا سجدہ سو کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں تین شقے ہیں تینوں شقے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے میں رکھوں گا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور یہ مسئلہ جو آپ کے ساتھ پیش آتا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے اور وطر کی نماز تنہا پڑھ رہا ہے ماہ رمضان مبارک میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو تنہا پڑھنے والا مسئلہ ہے یہ روز ہوتا ہے تو یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیجئے اس کے بعد جماعت والا مسئلہ میں بتاتا ہوں کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا کوئی شخص ایسا ہے جو دعا قنوط کو بھول کر کے رکو میں چلا جائے تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ واپس نہ کھڑا ہو کیا کرنا ہے واپس نہ کھڑا ہو بلکہ وہ رکو کیا ہے تو رکو کر لے اس کے بعد سجدہ کرے سجدہ کرنے کے بعد قادہ کرے قادے میں وہ سجدے سو کرے اور اس کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی تو یہاں پر تو حکم یہ تھا کہ وہاں پر نہ لوٹے لیکن اگر کوئی شخص لوٹ آیا لوٹنا نہیں تھا لیکن اگر لوٹ آیا تو اب ایسے صورت میں کیا حکم ہے اگر کوئی شخص سے رکو میں چلا گیا تھا اب رکو میں جانے کے بعد یاد آیا تو ایسے صورت میں اگر قیام کی طرف کھڑا ہو گیا قیام کی طرف لوٹ آیا اور دعا قنوط پڑھ لیا تو اب ایسے صورت میں بھی ایسے شخص کو حکم یہی ہے کہ وہ اخیر میں سجدے سو کرے اس کی نماز ہو جائے گی البتہ اس کے لیے افضل اور بہتر طریقہ یہی تھا کہ وہ جب رکو میں چلا گیا تھا تو اب وہ کھڑا نہ ہوتا دوسرا طریقہ جو ہے دوسری شخص جو ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اب امام کے ساتھ نماز کب ہوتی ہے ماہر رمضان مبارک میں عام طور پر وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اگر امام صاحب کو رکو میں یاد آیا انہوں نے دعا قنوط چھوڑ دیا تھا رکو میں یاد آیا تو اب ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ دوبارہ قیام کی طرف نہ کھڑے ہوں بلکہ اخیر میں سجدے سو کر لیں ان کی نماز ہو جائے گے اور جتنے بھی مقتدی نماز میں شامل ہیں سب کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر رکو میں یاد آیا اور رکو میں امام صاحب کو یاد آتے ہی کھڑے ہو گئے اور دعا قنوط پڑھنے لگے تو ایسے صورت میں رکو کا یادہ نہیں کرنا چاہیے یعنی ایک بار جب رکو کر لیا ہے تو دوبارہ اب رکو نہ کرے اس کے بعد جب یہ دعا قنوط پڑھ رہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈاریک سجدے میں جائے لیکن اگر رکو کا یادہ بھی کر لیں یعنی رکو دوبارہ کر بھی لیں تو بھی ایسے صورت میں حکمی ہے کہ اخیر میں سجدے سو کریں نماز ہو جائے گی یہ تمام مسائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام مسائل بہار شدیت میں مسائل سجدے سو کے بیان میں آپ کو مل جائیں گی تیسری شق جو ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب وطر کی نماز پڑھا رہے تھے وہ دعا قنوط پڑھنا بھول گئے اور امام صاحب رکو میں چلے گئے اب رکو میں جانے کے بعد ان کو یاد نہیں آیا لیکن کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا لقمہ کیسے دیا کہ اللہ اکبر کہہ دیا یا کھکارہ کھاسا جسے امام صاحب کو یہ اندازہ لگ گیا کہ ہاں میں نے وطر میں دعا قنوط کو چھوڑ دیا ہے تو اب امام صاحب نے اگر لقمہ لے لیا تو ایسے صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی امام صاحب کو حکم یہ تھا کہ اگر رکو میں چلے گئے ہیں تو ایسے صورت میں امام صاحب وہ قیام کی طرف منتقل نہ ہو اور یہاں پر جو لقمہ دیا گیا یہ غیر محل میں لقمہ دیا گیا اور جب غیر محل میں لقمہ دیا جائے تو ایسے صورت میں نماز فاسد ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر لوٹنا ہی نہیں تھا اور کسی دوسرے نے لقمہ دے دیا تو اب ایسے صورت میں سب کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر کسی مقتدی نے لقمہ دیا لیکن امام صاحب نے لقمہ نہیں لیا تو ایسے صورت میں امام صاحب کے بھی نماز ہو جائے گی اور جس نے لقمہ دیا ہے اس کے علاوہ تمام مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی صرف جس نے لقمہ دیا ہے اس کے نماز نہیں ہوگی بقیہ سارے لوگوں کی نماز ہو جائے گی کو ایسے ہی دینی مسائل بتانے کی کوشش کی جاتی رہے گی آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کر دیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں اور اگر آپ پڑھنا جانتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ مسائلورلڈ ڈاٹ کم آپ گوگل پر جا کر سرچ کریں آپ اپنے مسائل کو پڑھیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ